بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو چلیں سب سے پہلے میں آپ کو کچھ بجٹ کی ٹیپس بتاتی ہوں آج کل جو حالات ہیں جو مہنگائی ہم سب کو ضرورت ہے اپنے بجٹ پر تھوڑا بہت کانٹرول کریں تو سب سے پہلے جو ہے میں جا رہی تھی کہ گروسری کرنے تو میں نے لسٹ بنا لی تھی لسٹ بنا لی تھی میں اس دن بھول گئی تھی نارملی میں لسٹ بنا کے ہی لگے جاتی ہے لیکن اس دنوں بھول گئی تھی لیکن مجھے پتا تھا کہ مجھے کیا کیا لینا ہے تو میں نے اسی حساب سے پیسے رکھے تھے ایکسٹر پیسے میں نے رکھی ہی نہیں تھے کیونکہ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ایکسٹر پیسے ہوتے ہیں تو پھر وہ ایکسٹر چیزیں لے ہی لی جاتی ہیں جتنا بھی کانٹرول کر لیں تو اب میں یہ کرتی ہوں کہ بس جتنی مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے میں اتنی چیزیں آ جائیں گے تو میں اتنی پیسے رکھ دیوں یہ سب سے اچھی ٹپ ہے اگر آپ نے بجٹ مینج کرنا ہے یا ایک بجٹ میں آمنی چیزیں لینی ہے ویسے آج مجھے پوری گروسٹری نہیں کرنی تھی بہت تھوڑی سی چیزیں لینی تھی جو چیزیں ختم ہو گئی تھی تو اس لیے بس ہم نے وہ چیزیں لی اور اس کے بعد پھر ہم نے کوئی ایکسٹر چیز نہیں لی کیونکہ میں اتنے پیسے رکھ کے لے کی نہیں گئی تھی ایک بہت اچھی ٹپ ہے آپ ضرور اس کو فالو کرئے گا ان کے آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ ہر کسی کو اپنا بجٹ مینج کر کے ہی چلنا پڑتا ہے اب آج آتے ہیں جی کچن میں کچن میں آج ہم آپ میری ویڈیو میں دو سے تین تین ریسپیز دیکھیں گے سیٹرڈے والا دن فل میں نے کوکنگ کو دیا تھا بہت سائی چیزیں بنائی تھی اب سے پہلے میں پراتھے بنانے لگی ہوں دال کے پراتھے دال میرے پاس رکھی بھی تھی فریج میں بوائل ہوئی بھی چنے کی دال تو اسی کے پھر میں نے پراتھے بنائے وائٹ آٹا لیا تھا اس کو گون لیا تھوڑا سی کلونجی اور نمک ڈال کے اور اس کے پاتھ پھر ہم نے پراتھے پنا لیے تھے سیٹرڈے جو ویکنڈ ہوتا ہے نا میکنے میرے ہزبن کی بھی آف ہوتا ہے سیٹرڈے کو اکثر آف ہوتا ہے ہر سیٹرڈے آف نہیں ہوتا تو آج اس سیٹرڈے ان کا بھی آف تھا تو میں نے پھر سوچا کہ چلے پراتھے بنا لیے تو ہمارا نے یہ بریکفست پلس لنچ برنچ ہی ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لنچ نہیں کرتے ڈائریک ڈینر ہی کرتے ہیں تو اسی لئے میں بریکفست میں پھر کوئی ایسی چیز بنا لیتی ہوں جس سے تھوڑا سارا دنہ فلفلنگ رہے تو یہ دال ہے میرے پاس اس میں میں نے ہری مرچ ڈالی تھی اس میں نمک ڈالا تھوڑی کالی مرچ ڈالی تھوڑی سی لال مرچ ڈالی اور تھوڑا سڈالا تھا گرم مسائل اس کو اب میں میش کر لوں گی اور اس کے پھر ہم پراتھے بنا لیں گے اچھا جی تو اب جب تک پراتھے بننے تھوڑی سی باتجیت کر لیتے ہیں آج کل جو ملک کے حالات ہیں آپ سب کو بتائے پوری دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں جنگ چل رہی ہے ہم سب کچھ آئیے کہ دعا کریں کیونکہ بہت تکلیف ہوتی ہے یہ چیزیں دیکھ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے اس وقت سوائے دعا کرنے کے اور آپ نے بہت ساری فیس بک انسٹرگرام پر پوسٹ دیکھی ہوں گی کہ آپ کون کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جن کا ہم نے بائیکارٹ کرنا ہے جو ہمیں یوز نہیں کرنی کیونکہ انہی پیسوں سے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم انہی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں بہت سارے انفلینسرز ہیں جو بہت اچھا لگا یوٹیوبر سے مریم پرویز ہے نتاشا وقاس ہے بہت سارے اور بھی ہیں تقریباً سب ہی ہیں جو ہمیں ایویرنس بھی دے رہے ہیں کہ کون کون سی پروڈکٹس ہیں جو ہمیں استعمال نہیں کرنی ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اس ٹائم ہم کیا کر سکتے ہیں تو یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ لوگ اس بارے میں بول رہے ہیں اور ایویرنس دے رہے ہیں تو آپ ضرور ان چیزوں کو فالو کریں اور ان چیزوں کا بائیکارٹ کریں ہمارے برینڈس کسی سے کم نہیں ہے پتہ نہیں کیوں ہمیں اتنی جو ہے وہ ہو گئی ہے کہ ہمیں باہر کی چیزیں استعمال کرنی ہے ہم برینڈ کانشس ہو گئے ہیں پلیز نہ کیا کریں اپنی چیزیں یوز کریں تو ایکسپینسف بھی نہیں ہوتی اور آپ کو جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر لوکل برینڈ جو ہے وہ لو کالیٹی کا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا تو انشاءاللہ آپ سے پہل سائی چیزیں میں شیئر کروں گے بریکفست کے بعد میں نے یہ شامی کباب شرحان کے رکھنے تھے تاکہ سارا دن آرام سے پک سکیں کوکر میں تو میں بناتی نہیں ہوں بس کوکر ہے بھی نہیں میں نے کبھی یوز کیا ہے اس کو صبح ہی چڑھا دی تو سارا دن ہلکیاں آج پہ یہ گلتے رہتے ہیں اور آرام سے شام تک ہو جاتے ہیں اور اس کی ریسپی جو ہے میں نے پہلے شیئر کی بھی یہ شامی کباب کی میرے شامی کباب بہت مزیگے بنتے ہیں میرے شامی کباب بہت پسند ہے اور مجھے ہمیشہ سے جو شامی کباب جس تہاں کے پسند تھے ویسے کوئی بناتا نہیں تھا اور جب میں نے بنانے شروع کیا تو دو تین ٹرائے کے بعد مجھے وہ پورفیکٹ شامی کباب بنانے آگئے تو اس کے ریسپی ضرور آپ ٹرائے کریے گا میں نے انٹالی بھی ہے میں آپ کو نیچے شیئر بھی کر دوں گے میں نے چینل پر چاہ کے دیکھیں تو آرام سے آپ کو مل جائے گی شامی کباب کی ریسپی آپ ٹرائے کریے گا ضرور اس کے بعد پھر جو ہے میں نے کچن سجل سے سمیٹا اس نے میرا کہیں جانے کا موڑ نہیں تھا تو بس میں نے گھر کے کام سارے نمٹائے اکثر میں کوشش کرتے ہیں سیٹرڈے کو سارے گھر کے کام نمٹاؤں سنڈے کو ہم ہاں آؤٹنگ وغیر پہ کبھی نکل جاتے ہیں لیکن سنڈے سیٹرڈے ایسا دن ہوتا ہے کہ سارے کام جو ہے میں نے اپنے نمٹا لیتی ہوں اس کے بعد پھر میں نے کچن کے کیبنٹس میرے کافی دنوں سے میں سب ہوئے ہوئے تھے اس کو صحیح کرنے تھے سب کو لیبل کر کے رکھنا تھا مجھے تو پتا ہوتا کونسی چیز اس میں ہے لیکن میرے ہزبنٹ اکثر ککنگ کرتے ہیں تو ان کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے تو ان کے لیے میں نے سپیشلی جو ہے لیبلنگ کر کے رکھ دیا یہ ماسکنگ ٹیپ یوز کیا تھا اور اس پر نام سب کے مسالوں کے لکھ کے رکھ دیا تھے جو مسالے ختم ہوئے تھے ان کو ریفل کر دیا جو دھونے والی واش کرنے والی جارز تھے ان کو نکال کے رکھ دیا تو یہ سارے کام میں نے آج ہی نمٹا لیے سیٹرڈے کو تاکہ مجھے ویگ ڈیز میں تو ٹائم ملتا نہیں ہے کیبنٹ میری الحمدللہ بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو گئی تھی سارے جارز بھی فیل ہو گئے تھے اور اب انشاءاللہ میں یہ پلاسٹک کے سارے جارز ہٹا دوں گے اور سب جو ہے وہ گلاس کے ہی لے کر آنگی میں نے دراست پر پہ بھی دیکھے ہیں بہت اچھے اچھے جارز آئے میں پلاسٹک نہ جتنا کم سے کم پلاسٹک یوز کر سکتے نہ اتنا یوز کریں تو میں نے سارے سب کچھ سیٹ کر دیا تھا یہ بھی میں نے دو تین جارز یہاں رکھ دیا تھے سب سے پہلے فروڈ پوشٹ چوپر پیاز ہریمچ ادرگ لسن ڈال گیا تھا آپ چاہیں تو ہاتھ سے کٹنگ بورٹ پر کر لیں لیکن میرے پاس یہ تھا تو میں نے کہ چلو اس کو یوز کر لیں تو اس میں میں نے اس کو بلکل باریک چوپ کر لیا تھا مسالہ بنانے کے لیے اور آئل میں پھر اس مسالے کو ڈال دیا تھا میں نے کوئی گرم مسالہ کھڑا مسالہ اس میں نہیں ڈالا تھا بس آئل میں یہ پیاز والا اپنا بیٹر ڈالا جس میں پیاز ہریمچ ادرگ لسن تھا اس کے بعد پر ٹمیٹوز چوپ کیے تھوڑے موٹے موٹے وہ اس میں ڈال دیئے اور پھر تھوڑے سے مسالے ڈالے اور یہ مسالہ بن گیا تھا میرے چھولے اور انڈوں کا چھولے بوائل رکھے ہوئے تھے اور انڈے بھی بوائل کر لیے تھے میں نے وہ بھی چھولے بوائل بناتا ہے چھولے بوائل بلکل ویسا بناتا ہے اگر آپ چاہیں اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں اس ریسپی کو میں نے کوئی بھی ایسا ریسپی ریکارڈ نہیں کی تھی اس ویڈیو کے لیے کیونکہ باتیں بہت ساری کرنی تھی اس لئے میں نے کوئی پرٹیکلر ریسپی ریکارڈ نہیں پس ایسی روٹین ریکارڈ کیا تھا میرے سیڈرڈے کا تو پھر میں نے کافی دنوں سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی تھی میرے کچھ ٹھیک نہیں تھی اور پتہ نہیں کیوں میرے یوٹیوب ویڈیوز کے ویوز جو ہیں وہ کونسٹینٹلی ڈاؤن جا رہے ہیں وجہ مجھے نہیں پتا شاید واقعی مجھے نہیں پتا کیوں اتنے ڈاؤن جا رہے ہیں ورنہ پہلے میرے اتنے ڈاؤن ویوز نہیں ہوتے تھے سو خیر کوئی بات نہیں ابھی اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں اگر کر سکی تو ٹھیک ہے ورنہ پھر دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے خیر تو یہ میرا مسالہ بن گیا تھا اس میں نے نمک ڈالا ہے اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے لال میرچ ہلدی کھٹائی پاوڈر ڈالا ہے اگر آپ کے بس چکن کیوب ہو تو ایک وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے بھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے لیکن چکن کیوب ڈالیں گے آپ اس میں ہاں زیرہ پاوڈر بھی ڈالے گا اور دھنیا پاوڈر بھی ڈالے گا تو یہ چیزیں ڈالنے کے بعد اس میں میں نے پانی ڈال دیا تاکہ تھوڑے سے ٹماتر اور سوفٹ ہو جائیں اور یہ شورو اچھے سے اس کا بن جائے اس کو میں نے ڈھک دیا ہے یہ تقریباً تیار ہے بس چھولے بوائل ہوئے میں وہ اس میں ڈال دوں گے آخر میں اور انڈے ڈال دوں گے بوائل کر کے یہ ہمارا انڈے چھولے مسالہ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں پہ یہ شامی کباب میرے ابھی تک چڑھے میں شام کا ٹائم ہو رہا ہے میں نے صبح چڑھائے تھے اور اس کو آہستہ 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 دھیمی آج پہ یہ آرام سے اس کو چھے سے ساتھ گھنٹے چھوڑیں تو یہ بلکل میش ہو جاتا ہے اور جب یہ بلکل گل جائے گا تو اس کو میں کرلوں گی میش میں اس کو مشین میں نہیں پیستی ہوں کہ وہ ٹیسٹ بلکل خراب ہو جاتا ہے پانی سوٹ جائے گا پانی سوٹ جائے گا پانی سوٹ جائے گا اس کے بعد ہم اس کو مشکل کریں گے میں اس کو میرے ہزمین کرتے ہیں اس کو بڑے کوٹے والا ہوتا ہے اس سے کرتے ہیں تو ایک دم بلکل مشکل ہو جاتا ہے لیکن مشین کا یوز نہ کریں تو وہ کرنے کے بعد اس میں بس جو حرم اصار ہوتا ہے وہ ڈال دیں گے یہ ریسپی موجود ہے چینل پر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح پورا گزر گیا اینڈ میرا ہو رہا ہے بس یہ لیو پانی کے ساتھ تو پھر میں نے لیو پانی لیا اور اس کے بعد پھر یہاں ہماری ویڈیو ہوتی ہے ختم سیٹرڈی روٹین کی انشاءاللہ ملتی ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ